اچوک نشانہ سینہ کی ضرورت ہے اسے ایسے ہتھیار چاہیے جسے ٹارگٹ پر گولی ہر حال بلگی موقع چاہے بھارت کے بکتربند گاڑیوں پر سے آتنکیوں پر حملے کا ہو یا کسی کمانڈو کاربائی میں پیرا شوک سے ہوائی چھلانگ لگانے کا ان موقعوں پر اگر ہتھیار ہل گیا تو سمجھو نشانہ چھوکا اور دشمن کو بش نکلنے کا موقع ملا لیکن کانپور کی سمال آرمز فیکٹری نے ان سمبابناوں کو ختم کر دیا ہے اس نے ایک ایسی کاربائن بنا لی ہے جو ایسے موقعوں کے لیے کافی مفید ہے جوائنٹ وینچر پروٹیکٹیو کاربائن یعنی جے وی پی سی کی خوبی یہ ہے کہ فائرنگ کرتے سامنے بلکل نہیں ہلتی اور اس سے رہتی ہے یہ دیش کی سیما کے اندر گسی آتنک وادیوں اور نقسلی حملوں سے پٹنے کے لیے اردھ سینک بلوں اور راج پولیس بلوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گی پروٹیکٹیو کاربائن ہے یہ پروٹیکٹیو رول کے لیے ہے یہ دو سو میٹر اس کی رینج ہے لائٹ ویٹ ہے کافی پورن سودیشی ہے دوسرا ویپن ہمارا جو ہے وہ ابھی پریکشن سٹیج میں ہے وہ ہے لائٹ ماشین گن سون پوائنٹ سکس ٹو سکس ٹو ایم ایم تو یہ انتریک پریکشن کے بعد اب ہم اس کو مئی کے مہینے میں ہمارے امید ہے کہ ہم آرمی کے لیے ڈیمو ٹرائل کے لیے اس کو آفر کریں گے اس کے پہلے جرمنی نے ایچکے اور بیلجیم نے ایف این نام سے ایسی ہی کاربائن بنائی ہوئی ہے اور ان کی بانگ پوری دنیا کے دیشوں میں آتی رہتی ہے لیکن اب بھارت کے پاس پورنطہ سودیشی تقنیق سے بنی جی وی پی سی کاربائن ہے جو جرمنی کے ایچکے اور بیلجیم کے ایف این کو ٹکر دے گی اس کے علاوہ بیلٹ فیڈ لائٹ مشین گن بھی وکسٹ کی گئی ہے جو جلدی ہی انڈین آرمی کا حصہ بن سکتی ہے اٹھارہ مارچ کو آیود نرمان دیوست پردرشنی کا ایک اور خاص آکرشن بننے والی ہے پوائنٹ 38 ایم ایم ریوالور اس کے ڈیزائن تیار کرنے میں سمال آمس فیکٹری نے آئی آئی چھکانپور کے ویگیانے کو مدد لی ہے ایس ای ایف کی بڑی بیرل والی انمول ریوالور کی دھوم پہلے سے ہے اس سال دس آزار ریوالور بیچ جانے کا لکش ہے ایس ای ایف کی جی وی پی سی کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے چھتیزگڑ پولیس نے 64 اور سی آر پی اپنے 35 ہزار کاربائن کی بانگ کی ہے بیس مارچ کو بھارتی سینہ بھی اس کا ٹکنی کی پریشن کرے گی جہاں اس کے پاس ہونے کی امید کی جا رہی ہے شیوہ شرما ای پی این کانپور